اللہ مجھے معاف فرمائے ہم اپنے مسائل کو لے کر غیروں کی طرف اس امید پر جا رہے ہیں کہ ان سے ہمارے مسائل حل ہو جائے اللہ کے غیر سے امید کرنا اللہ ایسوں کو اپنے غیر کے حوالے کر دیتے ہیں سیحی حدیثیں فرمایا ہے اگر ابن آدم اللہ کے غیر سے امید نہ کرے اللہ اسے کے اپنے غیر کے حوالے نہیں کریں گے اور اگر اسے غیر سے امید کرے تو اللہ رب العزت اپنے غیر کو اسے مسلط کریں گے غیر کو اسے مسلط کریں گے کر کے دکھلائیں گے یہ ساری ذلت اور تسلط صرف اس لیے ہے کہ اللہ کی ترہید کو بیان نہیں کرتے اس کی ترہید کا بیان نہ کرنا کائنات کے نظام کو اس کے غیر سے جوڑ دینا ہے